آج ہم اردو کے ایک بہت بڑے شاعر یاس یگانہ چنگیزی کے متعلق کچھ باتیں کریں گے یاس یگانہ چنگیزی اس طرح لکھتے ہیں یا علف سین یاس یا گاف علف یگا نون اور ہا یگانہ اور چنگیزی چے نون گاف یا زا اور یا یاس یگانہ چنگیزی کے متعلق آج کچھ باتیں کریں گے اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں یوں تو عام جس طرح شہرہ کو شہرت ملی ہے اردو عدب میں اس طرح ان کو شہرت نہیں مل سکی لیکن عدبی دنیا میں ایک اپنا ہی مقام اور اپنا ہی قد و قامت رکھتے ہیں یاس یگانہ چنگیزی صاحب اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خودداری کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اپنی خودداری اور اپنی انانیت کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کسی کے آگے نہ جھکنے کی وجہ سے جررت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں ایک بہت بڑا نام یاس یگانہ چنگیزی کا بھی ہے وہ اپنی غالب شکنی خودداری اور انانیت کے سبب دنیا شہر و عدب میں مشہور ہوئے اگرچہ ان کی ساری زندگی ساری عدبی زندگی مقابلوں میں گزری مجادلوں میں گزری مناقشوں میں گزری لڑتے جھگڑتے گزری کبھی کسی عدیب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے تو پھر وہاں سے اس کا جواب آتا پھر یہ اس کا ریپلائے کرتے پھر وہاں سے کوئی جواب آتا ایسا ہی چلتا رہا ہے ان کی پوری زندگی میں کیونکہ انا پرست بہت تھے خوددار بہت تھے کسی کی سنتے نہیں تھے اور بعض اوقات مشہور ہونے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود تخلیقی کام تو اتنا نہیں کرتا لیکن وہ دوسروں کے اعتراضات کے جوابات دے دے کے دے دے کے دے 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 کے اس کا سرمایہ اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ خود باقاعدہ ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے آپ نے خود تخلیقات تو کی لیکن اکثر جو آپ کے اشار ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی شیر لکھا پھر اس عدیب نے آپ کے اس شیر کی خلاف پوری کی پوری غزل لکھ دی یا نظم لکھ دی پھر آپ نے اس نظم کے خلاف کچھ شیر لکھ دی تو اس طرح آپ کے کلام کا جو زخیرہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا اسی لئے میں نے پہلے بیان کے ان کے متعلق کے انانیت اور خودداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی مگر ڈاکٹر ابو لے صدی کی رائے یہ ہے ان کے متعلق کہ جیسا مردانہ جررت آموز اور حیات آفرین لبو لہجا یگانہ کی غزلوں میں ملتا ہے اس کا سراغ اردو غزل کی طویل تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا اس کی ایک مثال میں یہاں بیان کرتا چلوں آپ نے ایک مقام پر اپنے اشار میں لکھا ہے کہتے ہیں خودی کا نشا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خودی کا نشا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یگانہ مگر بنانا گیا مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا پر آیا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا تو ان کے ان اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر انا پرست آدمی تھے ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں ازل سے تیرا بندہ ہوں تیرا ہر حکم آنکھوں پر ازل سے تیرا بندہ ہوں تیرا ہر حکم آنکھوں پر مگر فرمان آزادی بجا لانا نہیں آتا ایک اور مقام پر انہوں نے اسی خودداری اور انانیت کے پیش نظر شیر لکھا کہتے ہیں پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے یعنی پہاڑ کاٹنے والے مزدور جو تھے وہ گئے تو زمین میں ہی دفن ہوئے پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے اس زمین میں دریہ سمائے ہیں کیا کیا اس طرح کی جررت مندانہ شاہد انہوں نے لکھے ہیں سلیم احمد ایک نقاد اردو کے انہوں نے لکھا ان کے متعلق کے یاس یگانہ چنگیزی کو ان کی خود پرستی نے مشہور کم کیا اور بدنام زیادہ کیا یعنی بیجا گرور ان کے اندر اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ یہ مشہور ہوتے بدنام زیادہ ہوئے زمانے کے اندر اسی طرح ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب کہتے ہیں کہ یگانہ کی تند خوہی کا چرچہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہوتا ہے تند خوہی کہتے ہیں ان کی جو عجیب سی بگڑی بھی کیفیت تھی اور وہ جو گصے کے عالم میں جررت مندانہ اور اشار لکھا کرتے تھے تند روح ہو کر تند خوہی کا چرچہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہے یہاں تک کی یگانہ کی پہچان ایک مقصود وضع کے اشار کی پابند ہو گئی ہے یہ ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی ایسا شیر اگر پڑھ لو جس کے اندر خودداری پالامانہ زیادہ بھرا ہو تو دیکھتے ہی پتہ پڑھ جاتا ہے کہ یہ شیر یاس یگانہ چنگیزی کا ہوگا جبکہ پھر آگے یہی لکھتے ہیں ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب لکھتے ہیں کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے معاصرین اس طرح کی اشار لکھے جائیں بلکہ انہوں نے کئی طرح کی اسالیب میں اشار لکھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صریف انہوں نے خودداری اور انانیت والے ہی شیر لکھے انہوں نے غزلے بھی لکھی محبت کی باتیں بھی کی انہوں نے معاشرت کی بات بھی کی معاشیت کی بات بھی کی دیگر ان کے فلسفے کی آمیسش بھی ان کے کلام میں ہے سوز و گداز بھی ان کے کلام میں ہے ندرت خیالیاں بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں رشک بھی ہے خودداری تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں بھی ان کے کلام کا حصہ ہیں اور چونکہ اب یہ بات چل ہی رہی ہے اور تو ہم ان کے یاس جگانہ چنگیزی صاحب کے کلام کی چند خصوصیات بھی یہاں ذکر کر دیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ہر خصوصیت کے ساتھ ان کا کوئی شیر ایسا ذکر کریں جس سے ان کی خصوصیت واضح ہو جائے سب سے پہلے ان کی خصوصیت ہے ان کے کلام میں سوزو گداز کی موجود کی ان کے کلام میں سوزو گداز بڑا ملتا ہے لکھتے ہیں شیر ہے ان کا شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ انسان کی یہ بل عجبی یاد رہے گی یعنی اب شیطان بننے پر آئے تو اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوتا اور اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا اور جب اپنی تعریفیں اور اپنی اچھائیاں بیان کرنے پر آئے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہوتا شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ انسان کی یہ بل عجبی یاد رہے گی ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہا پر نارساتی کی ہے پروانے کی قسمت پڑھیں ہیں منزل فانوس میں ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ ان کے کلام میں فلسفے کی عامی عزیش بھی ہے فلسفہ اور حکمت کے رموز پر بھی وہ کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان دقیق نکات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے اکثر شوارہ چوک جاتے ہیں اور بیان نہیں کر پاتے ہیں لکھتے ہیں فلسفے کا اعتبار سے شیر ہے کہتے ہیں سراپہ راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں سراپہ راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں نا خدا کو نہیں اب تک تہے دریہ کی خبر نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو نا خدا کو نہیں اب تک تہے دریہ کی خبر دوب کر دیکھے تو بیگانے ساحل ہو جائے یعنی اگر وہ دیکھ لے کہ یہ دریہ ہے کتنا گہرا تو پھر وہ کبھی ساحل پہ جائے گا نہیں اس قدر ڈوب جائے گا پھر سے شعر پڑھ دیتے ہیں نا خدا کو نہیں اب تک تہے دریہ کی خبر ڈوب کر دیکھے تو بیگانے ساحل ہو جائے ان کے کلام کی ایک خاصیت ہے جو میں پہلے بیان کرتا رہا کہ خودداری اور تنگ مزاجی بہت ہے ان کے کلام کے اندر نازک مزاجی بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے لیکن خودداری حص سے زیادہ ملتی ہے تو وہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں تو خودداری ہی ہے کہ جب وہ ان سے نہیں ملتے تو یہ بھی ان سے نہیں ملتے دونوں کی طرف جھکاؤ نہیں ہے ان کی ایک خاصیت ہے کہ ان کے کلام میں ندرت خیالی بہت ہے ندرت کہتے ہیں کہ عجیب اور انوکی چیز انوکے خیالات ان کے کلام میں کافی زیادہ ملتے ہیں اور سیدھی سادھی معمولی بات تو ایک جدید انداز میں اور نئے اسلوب میں بیان کرنے کا وہ فن رکھتے ہیں لکھتے ہیں ایک جگہ پر پیدا نہ ہو زمین سے نیا آسمہ کوئی پیدا نہ ہو زمین سے نیا آسمہ کوئی دل کانپ تہے آپ کی رفتار دیکھ کر ان کے کلام کی خاصیت ہے مسئلہ جبرو اختیار جیسے فانی مسئلہ جبرو اختیار میں جو ان کا جو طریقے کار تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے تقدیر میں جو لکھا گیا بس وہی کر کے اس نے کرنا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک ویسے تو یہ عقیدہ کے مسائل سے ہے لیکن یہ بھی جبرو اختیار کے مسئلے کے اندر اسی بات کے قائل تھے کہ چنگیزی صاحب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ انسان مجبور محض ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اسی لئے ایک مقام پہ انہوں نے لکھا کہتے ہیں بندہ فطرت مجبور ہوں مختار نہیں بندہ فطرت مجبور ہوں مختار نہیں ہاں ندامت میں ہے شک جرم سے انکار نہیں ان کے کلام کی ایک خاصیت شوخی اور شوخ مزاجی بھی ہے جہاں وہ خوددار تھے وہاں کہیں نہ کہیں مرزا غالب کی طرح شوخ مزاجی بھی ان کی نظر آتی ہے کلام کے اندر وہ کھسیانہ پنسہ معلوم ہوتا ہے اور جنجلہٹ سی معلوم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں ان کا شعر ہے کہتے ہیں جیسے دوزخ کی دوا جیسے دوزخ کی ہوا کھا کے ابھی آیا ہے جیسے دوزخ کی ہوا کھا کے ابھی آیا ہے کس قدر وائز مکار ڈراتا ہے مجھے ان کے کلام کی ایک خاصیت رشک بھی ہے جس طرح مرزا غالب کے کلام میں رشک ملتا ہے مرزا غالب کے کلام کا پر تو یوں لگتا ہے کہ چنگیزی صاحب کا کلام ہے اور مرزا غالب کے کلام کا سایہ ان کے کلام پر آ گیا ہے رشک بھی ان کے کلام میں ملتا ہے کہتے ہیں میرے قتل کا وعدہ غیر کے ہاتھوں ہمارے قتل کا وعدہ غیر کے ہاتھوں عجیب شرط پر ٹھیرا معاملہ دل کا ان کے کلام میں ندرت خیالی بھی بہت ہے کیف و لطف اور پاکیزہ جذبات کی امدہ مثالیں بھی ملتی ہیں اخلاقیات کا درس بھی ملتا ہے وہ ایک مقام پر اخلاقیات اور ندرت خیالی دونوں کی آمیزش کر کے ایک شیل بناتے ہیں اور لکھتے ہیں کہتے ہیں بھولنا سہل گناہوں کا بھولانا مشکل بھولنا سہل گناہوں کا بھولانا مشکل تو جو یاد آئے تو مشکل میری آسان ہو جائے خواب شیری نہ صحیح خواب پریشان ہی صحیح دل بہلنے کا شب غم کوئی سامان ہو جائے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ گناہ بھولانا مشکل ہے خود بھول جائیں تو وہ آسان ہے اور خواب آئے محبوب کا خواب شیری اگرچہ نہ آئے خواب پریشان ہی آ جائے لیکن شب غم کو بہلانے کا کوئی نہ کوئی سامان تو میسر آئے پھر سے شیر پڑ دیتے ہیں کہتے ہیں بھولنا سہل گناہوں کا بھولانا مشکل تو جو یاد آئے تو مشکل میری آسان ہو جائے خواب شیری نہ سہی خواب پریشان ہی سہی دل بہلنے کا شب غم کوئی سامان ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ یاس یگانا چنگیزی صاحب کا آج کا ہمارا یہ ٹوپٹ مکمل ہوا ان کے متعلق بیس میں صدی کے اردو ادب کے پرچے کے اندر سوالات آتے ہیں تو ان اشعار کو لکھا جائے یا نیات کیا جائے اور احسان انداز میں چونکہ اب تو بہت سارے لیکچرز ہو چکے ہیں تو ایک لکھنے کا طریقہ بھی آ چکا ہے اور مواد بہت سارا جمع ہو چکا ہوگا ہمارے پاس اور اس سے پہلے والے لیکچرز کو سنیں گے تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اور ایک اچھا جواب تیار ہو جائے گا